اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج ہم یہ خوبصورت اور سٹائلش سلیو دیزائن بنائیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سلیو دیزائن کو بنانے کے لیے ہم نے فیبرک کو تین پارٹ میں کٹنگ کی ہے سب سے پہلے یہ سلیو کی کٹنگ ہے اس کی لمبائی 11 انچز ہے اور چڑھائی فرینڈ سے ڈبل کر کے 8 انچز ہے اس کو ہم نے اس طرح ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ اس طرح سے دوسری سائٹ سے ہم نے کندے کی کٹنگ کی ہوئی ہے یہ ابھی ہمارا سیکنڈ فیبرک ہے اس کی لمبائی ہم نے 9 انچز لی ہے اور چڑھائی ڈبل کر کے ہم نے 13 انچز لی ہے یہ بھی اس طرح ہم نے ڈبل فولڈ کر کے اس طرح رکھا ہوا ہے اس کی اس طرح سے ہم کھول کر اس طرح چونٹ ڈالیں گے یہ جو ہمارا چوڑے والا فیبرک ہے اس کی ہم نے اس طرح سینٹر میں چونٹ ڈال لینی ہے دھاگا کھینچ کے ہم اس کی چونٹ ڈالیں گے اور یہاں پر اس کے ساتھ اس کو سلائی کر لیں گے اس کے سائٹ سے بھی ہم نے اس طرح اس کو سلائی لگا کر چونٹ ڈال لینی ہے یہ ہمارا تھرٹ فیبرک ہے اس کو ہم نے اس طرف سے half inch نیچے کی طرف فولڈ کیا ہوا ہے اس کی لمبائی 6 inch ہے اور اس کی چڑائی ہماری 10,5 inch ہے اس کے نیچے ہم نے سٹک پیپر لگایا ہوا ہے یہ ہم کف سٹائل میں بنائیں گے اس کو ہم نے ایک طرف سے half inch فولڈ کیا ہوا ہے ابھی ہم one by one آپ کو سلائی کر کے دکھائیں گے سب سے پہلے ہم سینٹر والا فیبرک لیں گے اس کی ہم نے ایک ایک سائٹ پہ سلائی لگا لینی ہے یہ اس طرح لمبا ٹانکہ کر کے ہم جہاں پر سلائی لگا لیں گے اور نیچے والا جو دھاگہ ہے اس کو ہم نے اس طرح کھینچ لینا ہے کھینچ کے اس کی چونٹ ڈال لینی ہے بازو کو اوپر رکھ کر ہم نے دیکھ لینا ہے کہ اس کی کتنی چڑائی رکھنی ہے اتنی ہم چونٹ ڈالیں گے اور اس طرح ناپنے کے بعد ہم نے بلکل ایک چیسی کر لینی ہے تاکہ سینٹر میں آئیں چونٹ ایک چیسی ابھی ہم نے سلیوز کا فیبرک لینا ہے اس کو نیچے رکھنا ہے اس طرح اور یہ چونٹ والے فیبرک کو اس طرح الٹا رکھنا ہے یہاں پر اور ان دونوں کو ہم نے سلائی کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے جو ہم نے پہلے چونٹ والے سلائی لگائی ہے اس کے بلکل برابر میں ہم سلائی لگائیں گے اس طرح یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے تھریٹ کو کٹ کریں گے اور اس کو اس طرح ہم نے چونٹ لگا کے کر لیا ہے ابھی یہاں پر آپ تین انٹ پر اس طرح نشان لگائیں گے یہ ہم نے کٹ لگائے ہیں یہاں پر ہم نے اس طرح فولڈ کر لینا ہے دونوں سائٹ سے ہم بائی کے روح میں اس طرح ہم نے دونوں سائٹ پر اس طرح فولڈ کر لینا ہے یہ ہم نے دونوں سائٹ سے فولڈ کر لیا ہے اب ہم نے پھر سے ایک سلائے لگانی ہے یہاں پر یہ بھی ہم نے لمبہ ٹانکہ کر کے سلائے لگانی ہے یہ اس طرح سے ہم نے لمبہ ٹانکہ کر کے سلائے لگا لی ہے اب ہم پھر سے نیچے والا تریڈ لیں گے اور اس کو اس طرح سے کھینچ لیں گے ابھی ہم نے جو کف کی میئرمنٹ ہے دس سنچ اس کے حساب سے ہم نے یہاں پر چنہ ڈالنی ہے اتنا ہی ہم نے رکھنا ہے یہ اس طرح سے اس کو ناپ لینا ہے یہ ابھی ہمارا کف ہے کف کو اس طرح ہم نے فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر ڈبل سلائے لگانی ہے سٹارٹ میں اور اس کے بعد اس طرح ہم نے دونوں سائٹ پر اس کو سلائے کر کے بند کر دینا ہے ایک سائٹ پر ہم نے یہ سلائے لگا لی ہے اب ہم دوسری سائٹ پر یہ سلائے لگائیں گے یہاں پر پھر سے ایک بار سلائے کو پکا کریں گے اور ٹریڈ کو کٹ کر لیں گے اب ہم اس کف کو سیدھا کریں گے کف کی نوک نکانے کے لیے کوئی بھی نوکدار چیز لیں اور اس طرح اس کی نوک نکال لیں ابھی ہم اس کو پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد ہم نے یہ نیچے سے بلکل سیدھا رہنے دیا تھا اس کی چگہ پر ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے نشان لگائیں گے تاکہ ہماری یہ سلائی جو ہے وہ باہر کی طرف ویزی بل نہ ہو ابھی ہم نے سلیو کی الٹی سائٹ لینی ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح کف کو رکھنا ہے اور سائٹ ان دونوں کو ہم نے ملا کے رکھنا ہے کہ باہر کی طرف دونوں ایک پرابر آئیں مل کے آئیں کوئی بڑی ہوئی نہ ہو اور اس طرح ایک پیر کی سلائی رکھتے ہوئے یہاں پر ہم بلکل پرابر میں سلائی لگائیں گے سٹارٹ میں پکا کریں گے یہاں پر ہم نے لائن لگائی ہے بلکل اسی لائن کے اوپر اس طرح کف کو رکھتے ہوئے ہم سلائی لگا لیں گے یہاں پر اینڈ میں ایک بار پھر پکا کریں گے اور تھریٹ کو کٹ کریں گے اب ہم نے اس کو اس طرح سے اندر کی طرف فولٹ کر دینا ہے یہ جو ہماری سلائی ہے اس کو ہم نے اس طرح اندر کی طرف فولٹ کرنا ہے کارنر سے آپ نے اچھی طرح اس کو اندر کی طرف فولٹ کرنا ہے کوئی آپ نوکدار چیز لیں اور اس سے اس طرح تھریٹ کو اندر کی طرف بلکل فولٹ کریں اور پھر اس کے اوپر ہم کنارے پر ایک سلائی لگائیں گے تاکہ پہلے والی سلائی نیچے کی طرف چھک جائے اور یہ اوپر والی سلائی اس طرح سے ہماری نظر آئے گی اینڈ میں ہم نے ایک بار پھر تھریٹ کو پکا کیا ہے اور نیچے کی طرف اس تھریٹ کو نکال دیا ہے اور کٹنگ کرتی ہے تاکہ یہ اوپر سے نظر نہ آئے یہ اس طرح سے یہاں تک ہمارا یہ ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس جگہ پہ اگر آپ چاہے ہیں تو یہاں پر آپ ٹاپ سٹچ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر لیس لگائی ہے یہ اس طرح سے ہم نے لیس لی ہے شیٹل اور اس کو اس طرح یہاں پر ہم نے لگا دینا ہے آپ چاہے ہیں تو کف والی جگہ پر بھی اس لیس کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر ہی لگانی تھی یہاں پر لگا لی ہے ابھی ہم اس کف کو اس طرح فول کریں گے فول کرنے کے بعد ہم نے سکھ سینٹ پر اس طرح نشان لگانا ہے اور یہاں سے ہم اس کی سلائی کر لیں گے یہاں سے پھر تھریٹ کو پکا کریں گے دو بار مشین کو چلائیں گے اور اینڈ میں ایک بار پھر ڈبل کریں گے اس سلائی کو اور اب اس کو ہم نے یہ سیدھا کر لینا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے پریس کریں گے یہاں پر آپ ہوکس بھی لگا سکتے ہیں ٹیچ بٹن بھی لگا سکتے ہیں کف کے اوپر یا پھر آپ کاج کروا کر بٹن بھی لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت یہ سلیو ڈیزائن بن کے ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ سلیو ڈیزائن پسند آیا ہے تو ابھی ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آپ ہماری اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ ہمیں انسٹرہ پر بھی فالو کریں تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ